موسیقی یاد رکھیے آپ اگر بحیثیت بیوی ہیں تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا ہے بچے کی موجودکی کے اندر بچے گھر میں موجود ہیں اگر شوہر نے کبھی ڈان ڈپٹ کر دی تو آپ نے وہاں خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے آگے سے زبان ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے شوہر کے حقوق ہیں لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو ہی استعمال کرے حقوق سے تجاوز نہ کرے اور اسی طریقے سے بیوی اس پر خاموش رہے اور اگر کبھی بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی خاموش رہے اب اس کی اثرات اتنی اچھے ہوں گے اتنی اچھے ہوں گے کہ جب آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا دیکھو بدزبانی نہیں کرتے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے جب آپ بچے سے یہ کہیں گے اس کے اثرات ہوں گے کیونکہ آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں آپ بچے سے تو کہہ رہے ہیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن آپ پریکٹیکل ہی خود کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال یہ کچھ ملی جلی گفتگو ہے اور پھر آگے کے جانے بڑھے ہم اب اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں صبح سے لے کر شام تک ان کی ایکٹیوٹیز پر غور کرنا ہے یاد رکھئے ایک عمل وہ ہے جو آپ کی تمام محنت پر پانی پھیر دیتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی غلط صحبت بچے کی غلط دوستی وہ اس کو جو ہے بلکل آپ کی کی ہوئی تمام محنت آپ نے بچے کو صبح سے شام تک وقت دیا ماں تھی یا باپ تھی آپ نے بچے کے ساتھ کوشش کی آپ نے اس کو اچھی اسٹوری سنائی آپ نے اس کی اچھی تربیت کی لیکن سب کچھ لیکن ایک اس کی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس کا دوست ہے یا اس کی سہیلی ہے بچی کی یا بچے کی وہ اب اس کا انتخاب دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کی بچے کا دوست یا سہیلی بچی کی کیا وہ اس کا اولہ بچھونا کیا ہے یعنی اس کی اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے صاف لفظوں میں آپ سے کہوں کہ بحیثیت اگر وہ ایک مسلمان ہے یا بحیثیت ہے کہ وہ نون مسلم ہے دیکھیں جی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں آ کر ان کی اچھائیوں کو نہیں بلکہ ہمارے بچوں نے ہماری اولادوں نے ان کی برائیوں کو لے لیا ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں ان کی اچھائیوں کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ان کی جب برائیوں کو قبول کر رہے ہیں تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اگر مسلم ہے تو اس کا اولہ بچھونا کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے زندگی کا اگر دوسرے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے کیونکہ یاد رکھی الحمدللہ ہم نے یہاں ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہاں ظاہری باتیں پورے تمام مظاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آسپڑوس ہیں نیبر ہیں ان کے حقوق ہیں کیونکہ یاد رکھیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے شہری اور وہاں کے ہر ایک ایک جیسے ہیں ہاں اتار چڑھاؤ معاملات کے اندر ہمارا کلچر کے اندر ان کے کلچر کے اندر فرق ضرور ہے ہم اپنے کلچر کو ڈیولپ ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم اپنے کلچر کو چھوڑیں گے تو یاد رکھیے جب ہم دوسرے کے کلچر کو اپنائیں گے پھر ہماری تباہی بربادی شروع ہو جائی آپ کوشش کریں کہ اپنے رنگ کو ان پر چڑھائیں نہ کہ ان کے رنگ کو اپنے پر چڑھانا شروع کر دیں اب کوشش کیا ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کو ایسا لباس پینا دیتے ہیں ایسے لباس کا انتخاب کرتے ہیں جس سے اگر باپ کبھی نراض ہو جائے ماں کبھی نراض ہو جائے کہ یہ لباس بچی کے لئے ٹھیک نہیں ہے بچے کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر نراضگی بھی ہوتی ہے ذہنی مہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اب یاد رکھیے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے ابھی بچی ہے یاد رکھیے اگر جس امارت کی بنیاد ہی فاؤنڈیشن ہی شروع سے ہی ٹیڑی ہے تو اس پر امارت ٹیڑی ہی ہوگی اب یہاں یہ بھی کہنا اس کے زمن میں ایک بات اور آگئی لباس سے متعلق بھی کہ ہم اپنے بچوں کا جو لباس پہناتے ہیں یقین جانی کہ بڑا افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم نے ان کو ایسا لباس کا عادی بنا دیا کہ بچوں کے اندر حیاء ہی ختم ہوگی حتیٰ کہ گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں یہ بہو ہیں گھر کے اندر ایسا لباس پہنتی ہے کہ حیاء انسان تو ڈوب کے مر جائے سب گھروں کی بات نہیں کرتا لیکن ایسے ماحول ہیں نظر آتا ہے آپ بھی جس معاشرے کا حصہ ہیں اسی معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں لیکن ان تمام غلطیوں کو ہم نے درست کرنا ہے اب اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے آپ بحصیت والد ہیں صبح سے لے کر شام تک آپ کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں کوئی مشکل تو نہیں آپ کے لئے ماں بیچاری کہتی کہتی تھک جاتی ہے بھئی ان کو کچھ وقت دے دیں ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ بھی والد کی یہی غیرت ہوتی ہے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں بھئی بیٹھ کر سمجھائیں انہیں وقت دیں ماں پورے دن کی رپورٹ پیش کریں کہ صبح سے لے کر شام تک بچے کی یہ رپورٹ ہے ان بچوں نے بچے بھی گھر میں ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں بہن بھائی ہیں بچپن میں آپ کو بھی اپنی یادیں یاد ہوں گی مجھے بھی یاد ہوں گی کہ لڑتے ہیں آپس میں لیکن والدہ ہمیشہ پوری رپورٹ پیش کیا کرتی ہے ابو کو بھئی شام کو ابو آئیں گے میں تمہارے ابو کو یہ ساری رپورٹ بتاؤں گی بچوں کے دل میں ایک باپ کا ڈر اور ایک خوف بٹھانا چاہیے بہرحال اس کے لئے کیا کرنا چاہیے باپ ہے تو گھر میں آئے ہیں تو صبح سے شام تک اس کی جو غلطیاں جو ماں نے رپورٹ دی ہیں اب اس غلطی کو مشبت انداز سے لے منفی انداز سے نہیں یعنی کہ اس میں نرازگی کا اظہار بھی ہو تھوڑا سا تھوڑا سا ڈانٹی پڑ بھی ہو لیکن ساتھ میں تربیت کا پہلو بھی ہو اب تربیت کا پہلو کیا ہے جس معاملے کے اندر بچے نے کمزوری آپ کی جو کمزوری اس بچے کی پائی گئی یا بچی کی پائی گئی اس کمزوری پر اس کو آپ دین کے دائرہ حدود سے لیتے ہوئے پیارے کریم حقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے آپ بچی کو یا بچے کو اس غلطی کی نشاندہی اس اندین کے پہلو سے کروائیں اور اس کی تربیت کریں بیٹا دیکھو یہ غلط تھا یہ صحیح ہے اب نیکس ٹائم آپ کی یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے اب میں نے آپ کو سمجھا دیا بچے سے اس بات کو صرف اور صرف بچے کے ساتھ آپ صرف اور صرف تقرید نہ کریں بلکہ بچے کی بھی سنیں بچے سے بار بار کہہ لوائیں کہ بچے آپ ایگری ہیں بچے سے نہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں کہ آپ والد یا والدہ بولتے رہتے ہیں بچے ساری بات سن کر بچے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو کہتے رہتے ہیں بار 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 تو بس وہی بچے پھر کیا کہتا ہے ایگری ٹائم مم اس شاؤٹنگ می اور دیٹی شاؤٹنگ می ایگری ٹائم مطلب بچے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے دیٹ کو پسند نہیں کرتا مم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے شاؤٹ کرتے ہیں ہم شاؤٹ کرنے کے ساتھ اگر ان کی تربیت بھی کریں شاؤٹ بھی کریں تاکہ بچے کو یہ احساس دلائیں بیٹا میں شاؤٹ اس لیے کر رہا تھا میں صرف کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بچے سے یہ کہلوائیں بچے اس پر ایگری ہو اور پھر آگے کی جانب تربیت کے پہلو میں اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کریں اور ماں ہیں تو ماں سارا دن سبح سے لکر شام تک موبائل پہ نہ لگے میری ماں بہنیں نراز نہ ہوئے گا میرا صرف اور صرف یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے جس پہلو کو جا کر کرنا یہ ایک تربیت کے پہلو کے اندر بہت ضروری ہے ماں ہی کیا کرتی ہیں سبح سے شام تک آج کل موبائل جو ہے بڑا ماشاءاللہ اس کا استعمال بہت ہو گیا بہت ہو گیا اور پھر اس میں اب سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہو گئی لیکن یہ سب کریں آپ کا جو اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمام چیزیں استعمال کرنے سے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے اس کے فائدے کے بجائے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب سبح سے لکر آپ شام تک آپ بھی ماں ہیں آپ بچے کو فیڈنگ دے رہی ہیں تو آپ موبائل یوز کر رہی ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ کوئی ڈراما دیکھ رہی ہیں سبحان اللہ ہماری تعلیمات تو ایسی ہیں ماں بچے کو دودھ بھی دیا کرتی ہے تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی ماں بچے کو کھانا کلایا کرتی تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی یا پھر اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ ذکر کر کے تو اب بھی وہ ماحول بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہیں کوشش کریں اگر کوشش کریں گے تو سبحان اللہ گھروں کے اندر ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ معصوم بچہ اس کے سامنے صرف اللہ ہو اللہ ہو کریں تو بچہ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو ماحول بنانے کی بات ہے تو اب اس کے بنانے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا ماں ہیں آج کل اپنے چنچ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے گھر ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سکول کب کھلیں گے بچے سکول جائیں ہم تو پریشان ہو گئے تھک گئے گھر کے اندر بچے شور کرتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں گھر میں لڑائی کرتے ہیں آپس میں وقت کو غنیوہ جانے آپ کا تو یہ شکوہ تھا بچے صبح سے لے کر شام تک سکول میں ہوتے ہیں ہمیں وقت نہیں دیتے اب وقت ہے اب ان کے پاس وقت ہے آپ کے پاس بھی وقت ہے ماں ہیں اب ان کو آپ ٹھیک ہے ہولی ڈیز میں کہیں پکنک پوائنٹ پہ بھی جائیں ویکنڈ پہ کہیں جائیں بچوں کو گھومانے کے لیے کہیں کچھ ڈینر پہ چلے جائیں لیکن یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں یہ پرائیورٹی نہ ہو آپ کی آپ کی پرائیورٹی بچوں کی تربیت ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک ہفتے کی تربیت سے یا بچے کو ایک ٹارگٹ دیں اس ٹارگٹ سے بچے کی طبیعت کے اندر کیا چینجنگ آئی اور ساتھ ساتھ پھر گھر میں بیٹی ہے تو اس کو بچپن ہی سے گھر میں کام کرنے کا جذبہ دلائیں کچن کے کام کرنے کا جذبہ دلائیں بیٹی ہے بیٹا ہے تو اس کو گھر کے کام کرنے کا جذبہ دلائیں کبھی کارنر شاپس کے لوکل شاپس سے کچھ چیزیں منگوانا شروع کر دیں بچے سے کبھی گھر کے کام کاج کروائیں تاکہ بچے کے اندر یہ خدمت کا جذبہ بھی ہو گھر میں مہمان آ جائیں کچھ کھانا پینا لے جانا کچھ چائے پیش کرنے ہو کھانا لے جانا ہو یہ خدمت کا جذبہ پیدا کریں اب یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے گھروں میں مہمان آتے ہیں اور بچے جو ہے بیٹا ہے بیٹی اپنے اپنے کمروں میں گز آتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ افسوس کے ساتھ کہ ماں بھی اگر اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے تو بیٹی کہتی ہے مہم آری اوکے وہاں ہپن کیا ہو گیا کیا بیٹی بھی اب ماں بھی اپنے بیٹی کے کمرے میں پوچھ کے جائے گی ٹھیک ہے ایک شریع طریقہ ہے دور کرنا چاہیے لیکن اب ماں اگر بیٹھنا چاہتی ہے اپنی بیٹی کے پاس تو پوچھتی ہے کہ خیریت تو ہے اسی طریقے سے باپ بھی ہے اب کمروں میں نہیں جاتی ہے اور کمروں میں وہاں ان کو انٹرنیٹ کی آزادی دیوی ہے انٹرنیٹ کی آزادی دیوی ہے اب وہاں پر وہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے آپ بحیثیت باپ ہیں یا ماں ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا اس جانب توجہ کرنی ہوگی نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ بچے بلوغت کے بعد بلوغت کے بعد وہ قدم اٹھائیں گے جس سے بڑے افسوس کے ساتھ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ ماں باپ زندہ لاشے ہیں بظاہر تو وہ زندہ انسان میں دراتے ہیں لیکن وہ اندر سے مرے ہوئے ہیں بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا بیٹی نے غلط قدم اٹھا دیا نہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہ خاندان میں سر اٹھانے کے قابل تو اللہ تعالیٰ میری دلی دعا ہے کوشش ہے کہ جو دمت دل و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے بات ڈالی وہ آپ تک پیغام پہنچایا لیکن میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک فکر دینی تھی اور ایک دعوت فکر دینی تھی لیکن اس پر عمل کرنا اس پر کوشش کرنا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچے کے بچے کے بارے میں بچے کے نفسیات کے بارے میں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ہمارے والدین میں سے باپ کی غیرت تین مہینے میں چار مہینے میں بہت جاگتی ہے وہ بچے کو اٹھ کر دو تین چانٹ لگا دیتا ہے یہ وہ باہول نہیں ہے حالات کو سمجھیں کہ آپ کس ملک میں کہاں رہتے ہیں آپ نے بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے اس کے لئے آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بیسے بھی دیکھیں یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک بہت پیارا رشتہ ہے اس کے اندر فرینڈشپ ہونی چاہیے فرینڈشپ ہونی چاہیے اور ماں اور بیٹی کے درمیان ایک بڑا پیارا رشتہ ہے اس کے اندر فرینڈشپ ہونی چاہیے لیکن اس فرینڈ شپ کو آپ دینی تربیت کے اندلی لیے یوز کریں نہ کہ اس کو دوسری طرف تو اللہ تبارک و تعالی جن کی اولادیں بھی نافرمان ہیں انشاءاللہ آج کچھ ملی جولی گفتگو کی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بقاعدہ میں کچھ لاح عمل دوں گا کہ اولاد کی تربیت کے لیے صبح سے لے کر شام تک آپ نے یا رات تک آپ نے اس کے لیے کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اس سے متعلق انشاءاللہ میں لاح عمل پیش کروں گا آج کچھ ملی جولی گفتگو کی اور دعوت فکر دی اللہ تبارک و تعالی سب ہی کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور یاد رکھئے دعا کے پہلوں کو نہ چھوڑیں کیونکہ جہاں آپ کوشش کرتے ہیں وہاں دعایہ دعایہ کلمات کیا ہیں یا رب العالمین میرے گھر کو میلے میری بیوی کو میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں بھی دعا کرے بچے بھی دعا کریں اور شوہر بھی دعا کریں دعا کریں بچوں کو دعایا کلمات سکھائیں بچوں کو دعا بیٹھ کر کہا کریں کہ اللہ سے مانگا کرو بوسیلہ نبی مانگا کرو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیک بنائیں گے جن کی بھی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور ہماری ایک بہن آج بھی کہہ رہی تھی اور مجھے میسیج بھی کیا مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ میرے بچے بہت نافرمان ہیں بہت بدزبان ہیں ظاہری بات ہے گھر میں صبح سے لے کر شام تک فارغ ہیں بچوں کی کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو اب اس کے اندر وہ یہی ہے پلیس سیشن پر سارا وقت گزارتے ہیں ماں باپ غصہ کرتے ہیں کہ پلیس سیشن پر کیوں بیٹھے ہو نماز پڑھو قرآن پڑھو جب آپ اس کے ساتھ خود بیٹھیں گے نہیں خود کریں گے نہیں تو پھر اس وقت تک جب تک آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا انشاءاللہ کل کے پرگرام میں ٹائم ٹیبل دوں گا اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں فرمبردار ہیں انہیں مزید نظر بط سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں یا رب العالمین تو انہیں ہدایت کا نور نصیب فرما اور انہیں اچھی صحبت اچھی سنگت اور والدین کو ان کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرما موسیقی